اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین آج شیخ محمد یونس صاحب ریٹائر مربی سلسلہ یہاں خاکسار کے ہان تشریف پر رکھتے ہیں آج ان سے میں پوچھتا ہوں کہ اپنی زندگی میں کوئی اپنی زندگی کا واقعہ سنا دو جو سفر کے دوران آپ کو کوئی یعنی کہ دلچسپی سے بھی خالی نہ ہو اور ایمان افروز بھی ہو آپ ہم ان سے آج ان کی اپنا آبیتی یعنی کہ جس کو کہتے ہیں وہ واقعہ سنتے ہیں جی ڈاک صاحب اس سلسلے میں ہم جب قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک رہنمائی بھی ملتی ہے کہ قلو واشربو ولا تو صرفو کہ تم کھاؤ اور پیو لیکن اسراف نہ کرو یعنی ایاشی نہ کرو ایاشی نہ کرو کھاؤ پیو ضرور اپنی ضرورت کے مطابق کھاؤ جب ضرورت ہو لیکن یہ ہے کہ ایاشیوں میں نہ پڑ جاؤ اور تو اس سلسلے میں ایک واقعہ جو اس بات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جو اس چیز کی اس آیت کی تشریح بھی کرتا ہے کہ وہ یہ ہے کہ ایک صحابی آنزور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے یہ دعا کے لئے درخواست کی کہ حضور میں کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہوں تو میرے لئے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے اس کاروبار میں مرکر ڈالے تو حضور نے پوچھ بھی لیا کہ بھئی کون سا کاروبار کرنا چاہتے ہو تو اس نے بتایا کہ میں عدویات سیل کرنے کا بیشنے کا کاروبار کرنا چاہتا ہوں تو چنانچہ اس کے بعد وہ چلا گیا اور اس نے اپنے گاؤں میں جا کے تو دکان ڈالی عدویات کی اور پانچ چھے مہینے تک وہ دکان پہ بیٹھا رہا یعنی وہ حکیم تھا وہ حکیم تھا اچھا تو پانچ چھے مہینے کے بعد اس نے یہ جب محسوس کیا کہ میری دکان تو چال نہیں رہی یہ جہاں کہ بیمار نہیں ہوتا کیونکہ کوئی بیمار ہی نہیں ہوتا نہ کوئی آتا ہے نہ کوئی جاتا ہے تو میری دکان کیسے چلے گی اس وقت ہمی پیتک نہیں تھی اس وقت ہمی پیتک بھی نہیں تھی یہ بھی بات ٹھیک ہے تو حضور علیہ السلام کے پاس وہ دوبارہ آیا اور اس نے درخواست کی اور ایک قسم کی شکایت کی کہ حضور میں نے تو آپ کو دعا کی بھی درخواست کی تھی کہ دعا کریں کہ میرا کاروبار چل پڑے تو حضور سے اس نے حضور نے پھر یہ بات فرمائی انہوں نے کہا دیکھیں آپ نے دوائیات کی دکان کھولی ہے لیکن میرے جو صحابہ ہیں وہ تو اس وقت کھانا کھاتے ہیں جب ان کو بھوک لگ جاتی ہے اور اس کے بعد جب کھانا شروع کر دیتے ہیں تو وہ پھر اس وقت کھانا چھوڑ دیتے ہیں جب ابھی کچھ نہ کچھ بھوک باقی ہوتی ہے بیمار کی تاؤں تو وہ بیمار ہوتے ہی نہیں ہیں تو اس حدیث سے اس واقعہ سے یہ استنبات ہوتا ہے اور یہ بات ہمیں نصیت ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ایک نصیت ہمیں حاصل ہو جاتی ہے کہ انسان کو بے شک کتنی بھی فراوانی ہو لیکن ایک اگر اصول بنا لیں کہ بھوک لگنے پاری کھانا ہے یعنی وقت پہ کھاؤ تھوڑا کھاؤ اور اعتدال رکھو تو پھر آپ کو جب تھوڑی سی بھوک باقی ہو چھوڑ دو تو پھر چھوڑ بھی دو تو پھر واقعہ بیماری نزدیک نہیں آئے گی زیادہ لوگ زیادہ کھانے سے بیمار ہوتے ہیں ہاں جی اور دوسری بات ہے یہ ہم پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کھانے کے سلسلے میں جو ہمیں نصائے ملتی ہیں حدیث میں مختلف جگہ پر وہ یہ ہے کہ کل بے یمینے کا کل بے یمینے کا و ممہ یلی کا کہ تم اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور جو آپ کے سامنے رکھا ہے وہ کھاؤ وہ کھاؤ یہ نہیں کہ آپ دوسرے کا بھی لپیٹ کے اپنے سامنے کر لو اور پھر وہ بھی کھانا ہے وہ اگر کھائیں گے تو پھر وہ ایک تو آپ زیادہ کھا لیں گے وہ بھی مناسب نہیں آپ کو کچھ فائدہ نہیں ہونا اس کا دوسرا یہ ہے کہ کسی کا حق نہ کاؤ یہ بھی سبق ملتا ہے یا وہ آپ نے ایک واقعہ سنانا تھا آپ کے سفر کا ہاں جی وہ میں اب آپ کو وہ واقعہ بھی سناؤں گا اچھا وہ ہمیں یہ اس سے یہ سبق ملا ایک تو یہ ہے کہ ہم جب کھانا کھاتے ہیں تو ہم وہ درمیانہ راکھ کے پھر بھوک راکھ کے کھاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ کھانا بات جاتا ہے وہ پھر جب کھانا بات جاتا ہے تو وہ دوسروں بھائیوں کا احساس ہمارے اندر دلانے کے لیے ہے کہ وہ بھی کام آ جائے وہ کھانا بھی ہمارے کسی بھوکے بھائی کے کام آ جائے گا تو اس لیے وہ تو اس حلثے میں بھی قرآن کریم نے بھی ہمیں ایک نصیحت فرمائی ہے کہ کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بے شک وہ خود بھوکے بھی ہوں خود ضرورت مند بھی ہوں لیکن وہ اپنے بھائی کو بھائی کے لیے وہ کچھ حصہ چھوڑ کے تو اس کو بھی ترجیح دیتے ہیں کہ میرا بھائی جا ہے وہ بھی ضرور کھائے تو اس بات کے سلسلے میں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے جب جامعہ کے دوران میں پیدل سفر کیا تو مجھے اسی طرح کا ایک واقعہ وہاں پیش آیا تو وہ یہ ہے کہ میں جب روہ سے چل کے چنیوٹ اور پھر اس کے بعد سکھے کی پھر اس کے بعد مربلوچا پیدل پیدل اور ایک سو بیس میل وہ سفر تھا پیدل یہ وہ روٹ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ روہ سے چنیوٹ چنیوٹ سے پھر پنڈی پٹیاں پھر سکھے کی پھر پھر مربلوچا میری پہلی رات جو ہے وہ مربلوچا میں آئی تو میں اس سفر کے دوران میں جب مربلوچا سے سانگلائل جا رہا تھا تو راستے میں پیدل میں جا رہا تھا کہ آگے سے کچھ سکول کے بچے آ رہے تھے تو وہ سکول کے بچے سائیکلوں پر آ رہے تھے تو ایک شخص سفیت کپڑوں میں ملبوس وہ ایک سکول کے بچے کے سائیکل کے پیچھے کاٹھی پر بیٹھا ہوا تو وہ میرے پاس سے دو تین بچے اور وہ آدمی پاس سے گزر گئے تو مجھے بھی تھوڑا سا شبہ پڑا کہ بندہ جو گزرا ہے شاید کوئی جانا پہچانا لگتا ہے اور عطالم جی وراشد صاحب تھے وہ اور عطالم جی وراشد صاحب نے بھی مجھے نہیں پہچانا اور وہ بھی سیدھے گزر گئے لیکن ان کو بھی شک پڑ گیا تو مجھے جب شک پڑا تو میں نا تھوڑا سا سستانے کے لیے ایک سائٹ پر کھڑا ہو گیا تو انہوں نے بھی کدھر پیچھے سے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ بات ٹھیک ہے یہ ہے کوئی پیدل سفر والا ساتھ تو وہ پھر واپس آ گئے تو وہ پھر آ کے مجھے ملے اور وہ دو ڈھائی میل ہم سانگلہ ہل شہر سے اس وقت دور تھے تو دو ڈھائی میل پھر وہ عطالم جی وراشد صاحب میرے ساتھ پیدل سانگلہ ہل آئے تو وہ سانگلہ ہل جب ہم سٹیشن پر پہنچے تو مجھے انہوں نے دریافت کیا ناشتہ کیا ہے تو میں نے کہا کہ میں نے تو جہاں سے رات گزاری ہے میں وہاں اندھیریں اٹھ گھڑا ہوا تھا اور میں نے کسی کو نہیں بتایا کہ میں اب کدھر جا رہا ہوں اور کہاں جا رہا ہوں تو میں تو ناشتے کا انتظار ہی نہیں کیا نہ موقعی آیا تو کہنے لگے آؤ پھر آپ کو ناشتہ کرواتا تو وہ پھر مجھے ایک ہوتل پہ لے گئے تو وہ کہنے لگے کہ بھی اگر اس سفر میں کوئی آپ کو بغیر مانگے کھانا کھلا دے تو وہ کھالو وہ کھالو وہ کھالو وہ کھالو کے مطابق ہے کلو باش رہو کہ کوئی پوچھتا ہے تو کھالو مانگ کے نہیں کھانا اچھا بلا تو صرف ہو اور تم نے زیادہ بھی نہیں کھانا زیادتی بھی نہیں کرنا زیادتی بھی نہیں کرنا اچھا تو وہ میں ان کے کہنے پر دعوت قبول کر لی تو وہ کھانا خیر ناشتہ کر لیا تو انہوں نے پانچ کا نوٹ وہ اٹل والے کو دیا تو وہ کہنے لگا کہ بھئی یہ دو روپے آپ کا بکایا ہے اور یہ تین روپے کا دعا نے تین روپے تھا کھانا کھا دا ہاں جی دونوں بندوں نے چائے بھی اور کھانا بھی تین روپے کا ہم نے کھا دیا جی ہاں تو وہ اللہ تعالی نے یہ فضل کیا کہ وہ دو روپے انہوں نے پھر جب وہ اس نے بکایا دیا تو انہوں نے پھر مجھے زبردستی میری جیب میں ڈال دیا آج کل تو فقیر بھی کوئی پانچ روپے نہیں لیتا نہیں لیتا بالکل اس لیے کہ آج کل پانچ روپے میں آتا ہی نہیں کچھ آتا کچھ نہیں ایک کچھ ہی نہیں آتی لیکن وہ ایک تو یہ ہے کہ عطالم جیب راشد صاحب ایک بزرگ انسان تھے تو وہ ان کا ایک تبرک بھی سمجھ کے میں نے لے رہی ہے اس وقت بھی بزرگ تھے یہ اس وقت بھی بزرگ لگتے تھے وہ گولڈ میڈلسٹ ہیں ایم اے میں یہ روہ کالے ٹی آئی کالے کے گولڈ میڈلسٹ ہیں اس کے بعد پھر وہ جامعہ میں آیا ہے تو اللہ تعالی نے یہ ایک عظیم و شان انسان مجھے رستے میں ملا دیا جنہوں نے وہ متبرک دو روپے میری جیب میں زبردستی ڈال دی اب یہ دیکھیں کہ اللہ تعالی نے وہ دو روپے جو میری جیب میں ڈالے گئے تو آگے میں شاکوٹ جب پہنچا ہوں پیدل تو آگے ایک بزرگ آدمی بڑا وہ مجھے کہتا ہے کہ بھئی میں نے مانا والے جانا ہے تو آپ کے پاس کوئی میری مدد کر دو میرے پاس کرایا بس کا نہیں ہے تو میں نے کہا بھئی میری بھی عالت ویسی ہے جیسی آپ کی ہے تو میرے پاس پیسے کدھر سے آنے ہے تو میرا اس وقت یہ خیال تھا کہ چلو دو روپے جیب میں آئے شاید ہو سکتا ہے کہ بھئی کوئی اور کوئی چیز بھی نہ ہو تو رات کو اسی سے ہی کچھ کھانا پڑے تو میں نے پہلے تھوڑا سا تعمل کیا لیکن پھر مجھے خیال آئے کہ اوہو یہ دو روپے سے تو کچھ بھی نہیں آنا تو فیصل آباد کے شہر ہے وہاں دو روپے میں کیا ملنا ہے تو چلو یہ بزرگ کو دے دو تو میں نے اس بابا جی کو آواز دے کے دوبارہ بلایا اور وہ دو روپے میں نے ان کی جیب میں ڈال دی ہے تو وہ خوش ہو گئے تو میں نے کہا چلیں آپ اپنے گھر میں پہنچ جاؤ تو وہ اللہ تعالیٰ نے ان دو روپے جو ایک قسم کا صدقہ تھا وہ آپ کی قربانے قبول ہو گئی وہ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت قبول فرمایا اور میں جا رہا تھا آگے فیصل آباد کی طرح تو جب میں کھلنے والے میں پہنچا ہوں تو مجھے ایک شخص کہتا ہے اسی دن کی بات ہے یہ واقعہ بابا جی کو دو روپے دینے کا صبح صبح ہوا اور شام کو میں فیصل آباد سوری گروپ انہیں تک پہنچا ہوں تو وہاں سے مجھے کھلنے والے سے آدمی پوچھتا ہے کہ آپ کو پتا ہے آج روہ سے کچھ لوگ ادھر کسیٹ پور میں دورہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو میں نے کہا نہیں مجھے تو نہیں پتا تو تو کہنے لگا آ رہے ہیں ہو سکتا ہے آپ کو رستے میں ملیں بھی تو وہ دراصل رابعہ کلاس جو ہے جامعہ کی اس وقت کی غلام باری صاحب صاحب جو ہمارے کلام کے استاد تھے وہ ان کی زیرے نگرانی دورہ کے لیے وہ سفر کرنے تھے تو وہ ایک دو میل کے جب میں مزید آگے پیدل چال کے گیا تو واقعہ ہی وہ آگے تین چار ٹانگے تھے تو ان کے اوپر وہ سارے بیٹھے تھے تو غلام باری صاحب صاحب بھی آئے پھر ان سے بھی استاد تھے ہمارے وہ ان سے بھی ملاقات ہوئی اور جامعہ کے طلبہ نے بھی ہمارے ساتھ مطلب معانقہ کیا ہمیں حوصلہ دیا کہ بھی آپ پہنچ گئے نزدیک آپ فکر نہ کریں تو ساتھ ہی اللہ تعالی نے ان کے دل میں وہ دور پہ جو اللہ تعالی نے قبول فرمایا تھے صدقے کے طور پر دیئے اللہ تعالی نے ان کے دلوں میں ڈالا تو جو بھی مجھے ملتا رہا وہ جیب میں کچھ نہ کچھ ڈالتا رہا کہ مجھے محسوس ہونا شروع ہوا کہ میری جیب باری باری لائے باری ہو رہی ہے باری ہو رہی ہے بہت وقت سکے ہو گئے زیادہ سکے ہی تھے وہ سارے سکے سکے تو جب میں فیصلباد پہنچا تو مجھے بوک بھی بہت زیادہ لگ چکی تھی تو میں نے کہا ابھی آپ کچھ نہ کچھ کھانا چاہیے تو میں نے جیب کا جائزہ تو لوگ کے جیب میں ہے کیا تو وہ ایک جگہ بیٹھ کے میں نے وہ پیسے گنے تو وہ بیس روپے تھے تو فوری طور پر مجھے یہ خیال آیا کہ میں نے کہا وہ جو لوگ ایک پنجابی کا خان ڈالتے ہیں دا دنیا اور ستر آخر تو میں نے کہا وہ دیکھے دو روپے جو ہے وہ بیس بن گیا بیس بن گیا میں نے کہا یہ تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی انہائت ہے کہ اس نے دس گناہ کر کے مجھے واپس کر دیئے بڑی بات تو وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے پھر میں ہوتل میں بیٹھ کے میں نے پھر دودھ بھی پیا کھانا بھی کھایا اور فروٹ بھی کھایا اور اللہ تعالیٰ نے وہ پھر بھی پیسے میرے ساتھ میرے سے ختم نہیں ہوئے پیتے آپ نے یاشی بھی کی بلکل اور وہ پھر ساری راتیں چلتا رہا اور وہ برکت جو ہے وہ ختم نہیں ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے مزید اس برکت کو اور برکت میں تبدیل کر دیا وہ یہ ہوا کہ میں جب واپس چنیوٹ سے قریباً چھ سات میل کے فاصلے پر ابھی سڑک پر روہ دوہ تھا سورے نکل رہا تھا آٹھ بجے کے دن کا ٹائم تھا تو کوئی آدمی پیچھے سے مجھے کار کا حارن دے رہا ہے کہ بھئی سڑک سے آٹھ جاؤ سڑک سے آٹھ جاؤ کہ ہم جائیں آگے وہ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ حارن دے رہا ہے وہ حارن نہیں دے رہا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ ہم پھر دوبارہ آپ کے پاس آگئے ہیں تو آپ ایک پاسے ہو جاؤ آپ کو ہم ملتے ہیں اور کچھ آپ کو اور دیتے ہیں تو وہ جب میں خیر مشکل سے سڑک سے اتر کے نیچے ہوا تو میں نے ایسے پیچھے تو کوئی کار ایک کھڑی تھی سوید رنگ کی کار تو وہ کھڑی تھی اور تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا تو اندر سے عطالم جی براشد صاحب تشریف پہ لیا تو میں خیر اسلام کیا وہ جو سیکل برتے وہ جو سیکل برتے اس وقت تو عطالم جی براشد صاحب پھر آکے اسلام علیکم وآلکسلام ہوئے کہنے شیخ صاحب کمال کر دیا آپ نے آپ تو اب چنیوڑ کے قریب پہنچ گئے تو آپ نے تو کیا کیا تو میں نے کہا بہت سے لگے ہوئے ہیں اس وقت چال سو چال ہے تو وہ کہنے لگے کہ یہ کار میں ابباجن بیٹھے ہیں اببالعطا صاحب کار میں بیٹھے ہیں ان سے سلام نہیں کرنا میں نے کہا نہیں سلام کیوں نہیں کرنا تو میں جنا پھر سامنے ہوا تو مولی اببالعطا صاحب جو ہے وہ اس وقت تک وہ ڈگی کے اندر انہوں نے کنوں سے اپنا جو کپڑا تھا وہ بھرا ہوا تھا تو مجھے کہتے ہیں شیخ صاحب اچھا انہوں نے بتا دیا ہوگا کہ شیخ صاحب ان کا نام ہے تو وہ کیونکہ میں اس وقت نہیں جانتا تھا تو عطالم جی صاحب نے ان کو بتایا تو کہتے ہیں اچھا شیخ صاحب جلدی آئیں پھر آپ کا ناشتات آ رہے ہیں اب آپ کا یہ دوسرا نامت ہے تو انہوں نے میرے پاس بھی کچھ بھی نہیں تھا کہ میں کس چیز میں رکھتا تو میں نے اس طرح جولی کی تو جولی میں انہوں نے میری جولی بار دی تو کہنے لگے اب آگیا آپ کی مرضی ہے کہ کھڑے ہو کے کھائیں یا پیدر جائے گا تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک غیر معمولی دوبارہ خدا تعالیٰ نے وہ فروض کے ذریعے سے بھی میری مدد کر دی اور خدا تعالیٰ نے یہ موجزہ ایک قسم کا دکھایا موجزہ دکھایا تو یہ اپنے پیارے ناظرین کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب آپ کو اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دیتا ہے تو اگر اس وقت آپ کے دل میں یہ خیال آجائے کہ بھی میں اتنا ہی کھاؤں جتنا کہ میرے لیے کھانا بہتر ہے تو اس نظریہ سے کہ اگر بچ گیا تو میرے کوئی دوسرے کسی بھائی کے کام آ جائے گی چیز تو پھر وہ کام بھی آ جائے گی اور اللہ تعالیٰ پھر آپ کو اور اس کے دس گناہ زیادہ بھی دے دے گا ناظرین آپ نے ایک ایسی خوبصورت دلچسپ ایمان فروز اور سب کموس ہمیں بھی ایسے ہی ان کی باتوں پر عمل کرنا چاہیے کہ اگر آپ کے پاس کچھ ہے اپنے بھائی کے لیے بھی آپ رکھیں تو اس طرح آپ کی زندگی خوش و خورم رہ گی اور اتمنان بھی ہوگا اور کھانے کا بھی بتا دیا اور صدقے کا بھی بتا دیا اس میں فیدہ ہی فیدہ ہے تو اس قسم کی دلچسپ باتیں آپ سنتے ہیں آپ کا بہت شکریہ اور ہماری یہ درخواست ہے کہ ہماری حفظہ فضائی کے لیے اگر آپ کو ایسی باتیں پسند آئیں ہوں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں اور دعا کریں کہ اچھی باتیں ہمیں اللہ تعالیٰ آپ تک پچانے کی توفیق دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ